سلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ وزرگل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے تلاوت قرآن مجید کے بارے میں کچھ آداب اور کچھ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے اور ان میں سے بعض پر کتابیں نازل فرمائیں ان کتابوں میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہے قرآن کے معنی کیا ہے قرآن کے معنی ہے کسرت سے پڑھی جانے والی کتاب یہ کتاب کس نبی پر نازل ہوئی یہ کتاب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں قرآن مجید ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ارشاد ربانی ہے ترجمہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو قرآن مجید کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شوک سے کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہم کو قصت سے تلاوت کرنے کی تلقین فرماتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی دس گناہ تک بڑھا دی جاتی ہے سبحان اللہ خیال رہے کہ علف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ علف لام میم تین حروف ہیں لہٰذا صرف علف لام میم کا لفظ پڑھنے پر تیس نیکیاں ملیں گی سبحان اللہ یہ حدیث ہے سنن ترمزی حدیث نمبر 2910 اب میں آپ کو تلاوت قرآن مجید کے کچھ آداب بتاتی ہوں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے درد زیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تلاوت شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جسم لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے تلاوت سے پہلے تاؤز اور تسمیہ پڑھنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت بقائدگی سے کرنی چاہیے تلاوت درست تلفز کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے تلاوت کے دوران ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو ہمیشہ خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کریں اس کے تمام عداب کا خیال رکھیں اس کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہیں استغفر اللہ جامع ترمزی حدیث 2913 اب انشاءاللہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے روز کا معمول بنائیں گے اور اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر درست طرف سے تلاوت کریں گے انشاءاللہ دعا کریں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں